ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدہ مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا فرام مسلم پرسن اللہ میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے انسانگین ترین حالات میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے غفلت میں نہ رہیے اپنے آپ کو آسائشوں کا عادی نہ بنائیے دین کی تعلیم سے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو محروم نہ رکھئے میں صرف بچوں کی بات نہیں کروں گا یہاں جتنی باتیں کی گئیں وہ سب اولاد کی تعلیم سے متعلق کی گئیں آپ جس عمر میں بھی ہو جوان ہو یا جھڑ عمر کے ہو یا بوڑے ہو آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ یہ نہ حاصل کریں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ دین سیکھیں کس نے کہتی ہیں کہ آپ ریٹائر ہو گئے جب پیسہ گننے کی بات آتی ہے تو پچھتر سال کا بڑھا بھی چوبیس سال کا جوان بن جاتا ہے اور جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ حضرت بوڑا توتہ پڑھتا نہیں ہے تو بوڑا توتہ جب پڑھتا نہیں ہے تو نوٹ بھی نہیں گنتا ہے لیکن نوٹ گنی جا رہی ہے تعلیم حاصل نہیں کی جا رہی ہے ہمارے جوان ان کو پاکی تک کے مسائل نہیں ہیں ان کو نہیں معلوم کہ انسان کب ناپاک ہوتا ہے اور کس طرح پاک ہوتا ہے انہیں نہیں پتا کہ غصر میں کتنے فرائض ہیں وضو میں کتنے فرائض ہیں تیمم کس طرح کیا جاتا ہے اتنا بڑا مجمع یہاں ہے اگر میں سوال کرلوں کہ ذرا بتائیے تیمم کا طریقہ کیا ہے کتنے لوگ اس مجمعے میں سے بتا پائیں گے مجھے بتائیں گے خود دل بہادرت کے سوچیے تیمم کا طریقہ تیمم میں کیا چیزیں ضروری ہیں کتنے لوگ بتا پائیں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ نہیں بتا پائیں حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک صاحب بچارے لیڈر صاحب سے اللہ کرے کہ اس مجمعے میں نہ ہو کوئی بھی اور وہ تو ان کے شرح سے میری حفاظت ہو اس لیے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے کہ جو کچھ کہنا تھا وہ سب لسان العصر اکبر الہبادی کہکے گئے انہوں نے فرمایا تھا کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگباری کے بیئے شیطان کی جانب گیا ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی تم تو اپنے آجمی تھے تم کو آخر کیا ہوگیا اس سے زیادہ تو کوئی کہان کوئی بات کہی لی جاسکہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے تو وہ لیڈر صاحب بھی تھے حضرت تھانوی نے لکھا ہے علماء کے قابلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے ایسے علاقے سے گزرے جہاں پانی موجود نہیں تھا نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا تو یہ فیصلہ ہوا کہ تیمم کر لو نماز پڑھ لو سب علماء ہی تھے یہ اکیلے اس بغلوں کی جماعت میں آگے نہیں کنی تو انہوں نے سوچا کہ تیمم تیمم تو ہم بھی کر لیں چاہتے علماء سے پوچھ لیتے معلومات حاصل کر لیتے صحیح کے سے تیمم کر لیتے لیکن اس میں تو اپنی ناک کر جاتی تو انہوں نے آستیل چڑھائی دونوں طرف کی اور بیٹھ گئے مٹی لے کر اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مٹی مٹی مو میں ڈالے ڈالے یہ کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کلی ہو رہے ہیں جیسے حضور میں پانی سے کلی ہوتی ہے تو انہوں نے سمجھا تیمم میں مٹی سے کلی ہوتی ہے میں بھی مٹی ہی ڈال دیتے ہیں تو وہیں روک دیا جا کہ حضرت یہ طریقہ لگا لگا آپ لوگوں سے بھی میں پوچھوں آپ کو اس پہ ہسی تو آ رہی ہے لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے تیمم کا طریقہ کتنوں کو معلوم ہے تیمم کے عادات کتنوں کو معلوم ہے تیمم کس طرح کیا جائے گا ہم نے کب شیخا کب ہم نے عمل کیا بتا دیئے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگے گا میرا مسلم پرسگ اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگا میرا مسلم پرسگ اللہ